اسلام علیکم ویرس ویرسا جکتیس اکتوبر دو ہزار تئیس بروز منگل کراچی فشریز ویرسا ہواہ چلنے کی جیسے مارکیٹ میں مال کی کونٹیٹی انتہائی کم تھی اور ریٹس میں بھی کافیت تک کا اضافہ تھا آج جو مال شورٹ ہونے کی جیسے جو مارکیٹ میں مچھلیوں کی قیمتیں تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویرسی یہ بلیک پاپ لیٹ ہے دو سے تین ساڑھے تین کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود ہیں بلکل زندہ کنڈیشن کا تو نہیں تھا لیکن اچھی کنڈیشن کا یہ مال تھا تیرہ سو رپی فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ یہ دندیا فش ہے جو بلکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا مال تھا آدھا کلو اور اس سے اوپر کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود تھے آٹھ سو رپی فی کلو کے حساب سے دندیا فش اس کے علاوہ یہ کالا گسر ہے بڑے سائز کے دانے تھے تقریباً 6 سے 8 کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کا بھی وائٹ گوشت ہوتا ہے اس کی جو ویسٹیج کی شرائے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے 1100 روپے فی کلو کے حساب سے اس کے علاوہ یہ ملا فش ہے یا امپیریئر فش ہے یہ 900 روپے فی کلو کے حساب سے ملا فش اس کے علاوہ یہ داما فش اس وقت ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس کا اچھا سائز اور بلکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا مال مارکٹ میں فروقت ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا زیادہ تربی اور سی گریٹ کا یا انڈر سائز کا جو مال ہے وہی فروقت ہوتے ہوئے نظر آتا ہے اس کا جو بڑے سائز کا مال ہے وہ 1100 روپے فی کلو تک فروقت ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ ہیرہ فش ہے تقریباً 2 سے 3 کلو کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود ہیں یہ بھی بلکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا مال تھا اس کے ریٹ میں بھی اضافہ ہو چکا ہے 1400 روپے فی کلو کے حساب سے ہیرہ فش اس کے علاوہ یہ وائٹ کوند ہے اس کے ریٹ میں بھی اضافہ ہے لیکن بلکل فریش اور زندہ کنڈیشن کا مال نہیں تھا اچھی کنڈیشن کا یہ مال تھا 1100 روپے فی کلو کے حساب سے وائٹ کوند اس کے علاوہ یہ راوہ فش ہے یا انڈین سیلمن بلکل زندہ کنڈیشن کا مال تھا چھوٹا مال تھا آدھا کلو سے تین پاؤ کے قریب تک کے سائز کے دانے اس کے اندر موجود تھے بارہ سور پی فی کلو کے حساب سے راوز فش یا انڈین سیلمن یا ثریڈ فن فش ابھی ارسا ہوایں چلنے کی جس سے مال کم ہے مارکٹ میں امید ہے کہ ایک دو دن میں مال بڑھے گا تو ریٹ کچھ مزید بہتر ہوں گے امید ہے کہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ورس اپ نمبر میرا سکرین پیش ہو رہا ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں